بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو لیشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 1947 سے لے کر آج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام صدور کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے والے ہیں لہٰذا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں ویڈیو کا باقی جگاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق ریپبلیکن پارٹی کے ساتھ تھا اور سکندر مرزا جو ہیں 1899 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں ان کی وفات ہوئی سکندر مرزا 23 مارٹ 1956 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدد دو سال سات مہینے اور چار دنوں پر محیط تھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے دوسرے صدر کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا نام جنرل ایوب خان تھا جو کہ ڈیموکریٹک الیکٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ فوجی آمیر تھے ایوب خان 1907 میں پیدا ہوئے اور 1974 میں ان کی وفات ہوئی ایوب خان 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 25 مارٹ 1979 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدد دس سال چار مہینے اور چھبیس دنوں پر محیط تھی دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایوب خان کی فیملی اس وقت پاکستان کی سیاست میں کافی ایکٹیف ہے ایوب خان کے جو صاحب زادے تھے گوہر ایوب خان وہ بھی متعدد مرتبہ پاکستان کی قوم اسمبلی کا حصہ رہ چکے ہیں اور منیسٹر بھی رہ چکے ہیں اس وقت پاکستان کی قوم اسمبلی میں ہریپور میں قوم اسمبلی کا حلقہ اینے 17 سے ایوب خان کے جو پوتے ہیں عمر ایوب خان وہ پاکستان تریکی انصاف کی جانب سے نہ صرف ایمینے ہیں بلکہ وہ منیسٹر بھی ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے تیسرے صدر یایہ خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو 1917 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1980 میں ہوئی یایہ خان 25 دسمبر 1979 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی جو مدت تھی وہ دو سال آٹھ مہینے اور پلچس دنوں پر محیط تھی دوستو واضح رہے کہ یایہ خان بھی ڈیموکریٹک الیکٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ بھی ایک فوجی حامر تھے اور وہ مارشلہ کے نتیجے میں پاکستان برمسلط ہوئے تھے آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے چوتھے صدر زلفکار علی بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں زلفکار علی بھٹو 1928 میں پیدا ہوئے اور 1989 میں انہیں پھانسی دے کر قتل کر دیا گیا زلفکار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 سے لے کر 13 اگس 1973 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی جو مدت تھی وہ ایک سال سات مہینے اور چوبیس دنوں پر محیط تھی دوستو زلفکار علی بھٹو ڈیموکریٹک الیکٹڈ تھے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سربراہ بھی تھے آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے پانچ میں صدر فضل الہی چودری کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1904 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کی وفات ہوئی فضل الہی چودری 13 اگس 1973 سے لے کر 16 سپٹیمبر 1978 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی جو مدت تھی وہ پانچ سال ایک مہینے اور تین دنوں پر محیط تھی واضح رہے کہ فضل الہی چودری کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور وہ بھی ڈیموکریٹک الیکٹڈ تھے آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے چھٹے صدر جنرل زیاؤلک کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1924 میں پیدا ہوئے اور 1988 میں ایک تیارے کے حادثے میں وہ جانبہ حق ہوئے تھے دوستو جنرل زیاؤلک بھی ڈیموکریٹک الیکٹڈ نہیں تھے بلکہ وہ بھی فوجی آمیر تھے اور مارشلہ کے نتیجے میں وہ پاکستان کے صدر بنے تھے 16 ستمبر 1978 سے لے کر 17 اگس 1988 تک جنرل زیاؤلک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدد 9 سال 11 مہینے اور ایک دن پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے ساتھویں صدر غلام عساء خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1915 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کی وفات ہوئی غلام عساء خان 17 اگس 1988 سے لے کر 18 جولائی 1993 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی جو مدد تھی وہ 4 سال 11 مہینے اور ایک دن پر محیط تھی دوستو واضح رہے کہ غلام عساء خان ڈیموکریٹک الیکٹ ہوئے تھے اور ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں تھا اور وہ آزاد حیثیت سے پاکستان کے صدر منتقب ہوئے تھے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے آٹھویں صدر کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا نام فاروق احمل لگاری تھا جو کہ 1940 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 2010 میں ہوا فاروق لگاری 14 نومبر 1993 سے لے کر 2 دسمبر 1997 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدد 4 سال اور 18 دنوں پر محیط تھی دوستو فاروق لگاری کا تعلق پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ تھا اور وہ بھی ڈیموکریٹک الیکٹر تھے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے نوے صدر محمد رفیق تارل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ 1939 میں پیدا ہوئے محمد رفیق تارل کا تعلق پاکستان مسلم لگ نواز کے ساتھ تھا اور وہ یکم جنوری 1998 سے لے کر 20 جون 2001 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدد 3 سال 5 مہینے اور 19 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے دسویں صدر کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا نام جنرل پرویز مشرف تھا اور وہ 1943 میں پیدا ہوئے اور ابھی تک حیات ہیں جنرل پرویز مشرف 20 جون 2001 سے لے کر 18 اگز 2008 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدد سال سال ایک مہینے اور 29 دنوں پر محیط تھی واضح رہے کہ جنرل پرویز مشرف ڈیموکریٹک الیکٹڈ نہیں تھے بلکہ وہ ایک فوجی آمیر تھے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے گیارویں صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری کے بارے میں بتاتے ہیں جو 1955 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 9 ستمبر 2008 سے لے کر 8 ستمبر 2013 تک پاکستان میں صدارت کا منصب سنبھالا اور ان کی صدارت کی مدد پانچ سالوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے بارویں صدر ممنون حسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا اور وہ 9 ستمبر 2013 سے لے کر 9 ستمبر 2018 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدد پانچ سالوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں آپ لوگوں کو پاکستان کے 13 صدر عارف علوی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان ترکین صاحب کے ساتھ ہے اور عارف علوی اس وقت پاکستان کے موجودہ صدر ہیں دوستو باضح رہے کہ عارف علوی پاکستان ترکین صاحب کے سینئر رہنما ہیں اور انہوں نے 2018 کے انتخابات میں کراچی میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 247 سیلیکشن میں سلیا تھا اور انہوں نے متحدہ قوم مومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کو بترین شکست سے دوچار کیا تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک و ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازم کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی